بسم اللہ الرحمن 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 نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ تو کئی گناہ ہماری سپورٹ بڑھ چکی ہے اور میں تو کہوں گا کہ باجبہ کا شکریہ اس نے یہ کیا اور اب زیادہ ہمارے لئے آسان ہو گیا عظر بھائی آپ کو کوئی مشکلات ہوتی ہیں مشکلات تو کئی ہوتی ہیں نامعلوم افراد کی طرف سے ہوتی ہیں نھمکیاں ملتی ہیں سارا کچھ ہمارے لڑکوں کو اٹھا کے ان پر تشدد ہوئے کافی کچھ ہوئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ انہیں ہار نہیں مانی ہمارے لوگ کھڑے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے عظر بھائی یہ بتائیے کہ جو ایک کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا کوئی گدر سنگی ہے کوئی ایک ٹویٹ آتا تو اس کے بعد ٹرنڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں نہیں یہ سوشل میڈیا جو ہے نا گراؤنڈ کی ریفلیکشن ہے اس ٹائم گراؤنڈ کے اوپر جو صورتحال ہے جسنا عوام خان صاحب کو سپورٹ کریے وہی چیز آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے بوٹس وغیرہ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی اصل چیزیں عوام کے اندر آپ کہیں بھی نکل کے اس ٹائم پوچھیں ہر دوسرا بندہ خان صاحب کے ساتھ ہے ہر دوسرا بھی میں مطلب دس لوگوں میں سے سات آٹھ لوگ اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہر جگہ پہ صرف آہ شہروں میں نہیں آپ تو دہاتوں میں پنڈوں میں ہر جگہ پہ خان صاحب کے ساتھ کریں اور وہی چیز سوشل میڈیا پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے اچھا عزر بھائی آپ کا جو خان صاحب کا میسج ہوتا ہے کیا بیک گراؤنڈ پہ کیسے پلاننگ ہوتی ہے کیا اس پہ جب آپ ایک بات کرتے ہیں خان صاحب بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اس کے کلپ شروع ہو جاتے ہیں کیا کہیں گے نہیں وہ تو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہی خان صاحب کا ہوتا ہے وہ لوگ خود ہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہماری تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں گرافک ڈیزائنر یا ویڈیو ایڈیٹر دو تین لوگ ہیں جو پیڑ ہیں باقی سارا ہمارا والنٹیر نیٹورک ہے انکلوڈنگ می اور وہ صرف خان صاحب کی محبت اور پاکستان کی محبت کی خاطر یہ سارا کر رہے ہوتے ہیں اچھا صرف ناظرین دو سے تین لوگ پیڑ ہیں باقی سارے باقی سارے والنٹیرز ہیں میں بھی والنٹیر ہوں اور ہم صرف صرف خان صاحب کی محبت اور پاکستان کی محبت خان صاحب سے بھی اس لیے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ پہلا لیڈر ہے جو سب سے زیادہ پاکستان کی بات کرتا ہے پاکستانیت کی بات کرتا ہے اور ہمیشہ ایسے فیصلے کرتا ہے جو پاکستان کے حق میں ہوتے ہیں اچھا عزر بھائی کہا جاتا ہے کہ جو نو لیک ہے خاص طور پر اب آپ کے اپنٹ ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ایک پورا میڈیا سیل بنا لیا لیکن وہ میڈیا اس طرح نہیں چلا پائے پی ٹی آئی کے پاس کونسا عمران خان تو ہے ایک یعنی کہ وہ واحد لیڈر ہے ٹویٹ آتا تو ساری دنیا ٹرینڈ بن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میسج کو کنوے کرنے کے لیے آپ چھوڑی چی کو ٹپس بتائیں نو لیک کو بھی نسیت کریں کیا کرنا چاہیے یہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا گل بخاری ایک ہیں نو لیک کی کافی ایکٹیو ممبر ہیں تو انہوں نے ایک سپیس سیشن کیا ہوا تو اس میں بڑا لطار رہے تھے لوگ کے پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی نکمی ہے نکھٹو ہے تو اس میں میں نے جا کے یہ کہا تھا کہ یار وہ بیچارے کیا کریں ان کو لیڈر ہی اس طرح کا ملا ہوا ہے آئیڈیالوجی اس طرح کیے کہ کسی نے کیوں آنا ہے ان کے پاس ہمارے پاس ہماری سٹرنٹ ہی امران خان ہے امران خان کی ایڈیالوجی ہے ہم تو اس کے اوپر سارا کام کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جس دن یہ ہمارے پاس ایڈیالوجی سے ہم ادھر ادھر ہوں گے اس دن لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے سیمپل عزر بھائی خان صاحب ویسے بڑے فرنڈلی ہے لوگوں کے لیے بھی میں خود ملا ہوں خان صاحب سے کئی دفعہ ملنے میں خان صاحب کا جو ایک الارگ سے سٹائل ہے بندہ جب آپ میٹنگ کرتے ہیں یا خان صاحب کو کسی بات پر وریف کرتے ہیں کیا ریکشن ہوتا ہے کیسے خان صاحب گائیڈ کرتے ہیں خان صاحب ہر ایک کی بات سنتے ہیں چاہے جو بھی ان کو انپوٹ دے رہا ہوں سب کی سنتے ہیں اور ہر ایک سے مچ پڑا لے کے پھر ڈیسیئنز لیتے ہیں خان صاحب جب بہت خوش ہوتے ہیں تو کیا آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کیسے پتا جاتا آج خان صاحب کا موڈ بڑا اچھا ہے میں ذرا پروفیشنل ہی چیزوں تک رہا ہوں تو بہتر ہے اچھا میں اس لیے ناظرین اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ازر بھائی بڑے قریب ہیں خان صاحب کے پاس چوبیس گھنٹے اور خان صاحب جو کہتے ہیں جو مجودہ حالات ہیں اس صورتحال میں جو سوشل میڈیا نے کردار ادا کیا یقیناً اس میں آپ سب لوگوں کا کردار ہے لیکن جو اصل بیکبون ازر بھائی ہیں پہلے ڈاکٹر صاحب تھے ارسلان صاحب سے اور ان کے بعد اب ساری ازر بھائی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں ازر بھائی قوم کو یہاں پہ تھوڑی آپ کی کریکشن کروں گا میں بیکبون نہیں ہوں ہماری بیکبون ہمارے سپورٹرز ہیں ہماری آئیڈالوجی ہے اگر ہمارے پاس وہ نہ ہو ہم تو صرف خان صاحب کا میسیج لوگوں تک پہنچاتے ہیں آگے وہ لوگ اس کو اگر ایکسیپٹ کریں تو وہ پھیلتا ہے اگر ایکسیپٹ نہ کریں وہ نہ پھیلے ٹھیک ہے تو یہ صرف اس وائز ہے کیونکہ خان صاحب کی آئیڈالوجی ہے خان صاحب کی سپورٹ بیس ہے اس وجہ سے یہ سارا نہیں لیکن وہ میسیج کو کروے ایک خاص کمال نہیں ہے اس کے اندر بھائی بس آپ کا ایک منٹ آلوں گا یہ بتائیے الیکشن کے حوالے سے کیا تیاری کر لی ہے آہ الحمدللہ ہمارے پارلیمانی بورٹ کی میٹنگز چل رہی ہیں ابھی خان صاحب کے پاس جو بھی پینلز قومی اسیمبلی اور سبائی اسیمبلی کے اس کے اوپر خان صاحب کو بریف کیا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے ممکنہ پینل ہو سکتے خیبر پختون خواہ کے سارے ہمارے ریجن ہو گئے آہ نورت پنجاب ویسٹ پنجاب سارے ریجن ہو چکے آہ جو ساؤت پنجاب ہے اس میں ہمارے پاس آہ ڈیرہ غازی خان اور ملطان ڈویجن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا باہول پر رہ گیا صرف اور سینٹرل پنجاب بھی تقریباً لاہور کے علاوہ سارا کمپلیٹ ہو گیا اور یہ خان صاحب نے انپوٹ لی ہے آہ ساری باڈی سے انپوٹ لی ہے اور آخری جو ڈیسیئنز ہیں وہ خان صاحب فردر اس کو سکروٹنائز کر کے سیکنڈ راؤنڈ میں انشاءاللہ کریں گے اور ہماری تو بالکل تیاری ہے جس دن انہوں نے آہ نوٹیفکیشن کرنا ہے کہ کس دن الیکشن ہے ہمارے تو انشاءاللہ ٹکٹس بھی اناؤں ہو جائیں گے سوشل میڈیا اور میڈیا تو آرہی آپ کا ایکٹیو ہے یہ آخ انڈ پہ آپ عوام کو میسج دے دیں کوئی آپ کو عوام آپ کی بڑی فین ہے یقین کریں لوگوں کا جو فیڈ بیک کرتا ہے سوشل میڈیا کا وہ سوچتے ہیں شاید کون لوگ ہیں جو پی ٹی کا تو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں ناظرین یہ لوگ ہیں یہ چلا رہے ہیں انڈ پہ عوام کو کیا میسج دیں گے عوام کو یہی میسج ہے کہ انشاءاللہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے آخری دن ہیں اور الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں اور اس پار چاہے رمضان ہو اور لگ رہے کہ رمضان میں الیکشن آ رہے ہیں اور لگ رہے کہ دس اپریل کو آ رہے ہیں دس اپریل وہی دن ہے جس دن عمران حان صاحب کی انہوں نے حکومت ناجائز طریقے سے ختم کی تھی ایک سازش کے تحت ختم کی تھی آپ نے اس دن نکلنا ہے اور پاکستانی قوم نے اس دن دکھانا ہے کہ ہم ایک خوددار کو ہمیں اور ہم اس سازش کے خلاف کس طرح نکلے اور عمران حان کو واپس لائے انشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا عظیر مشوانی صاحب یہ ساتھ سے یہ پی ٹائی کی آپ نے آج بیک اینڈ پہ دیکھا ہوگا لیکن فرنٹ سائیڈ پہ دیکھ لیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں عظیر بھائی تینک یو ناظرین اس وقت میں زمان پارک کے باہر موجود ہوں اور کچھ فی میل بھی میرے ساتھ ہے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی کہاں سے آئیں آپ میں بھاول لگر سے آئی ہوں بھاول لگر سے آئی ہے زمان پارک جی بلکل کیوں آئی ہیں جی ہم سر پہ کفن بھاند کے آئے ہوئے ہیں اور خان صاحب کے شانہ بشانہ یہاں پہ جو جیل بھرو مہم میں ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور خان صاحب کو دنیا کے کوئی طاقت نہیں ہے جو خان صاحب کو پکڑ لے آکے آپ ابھی گرفتار دینے ہیں بھاول لگر سے جی بلکل ہم حاضر ہیں ہم اپنی جان مال اپنا تن مندھن سارا قربان کر کے خان صاحب کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں یہ جیل بھرو تحریک کا مقصد کیا ہے جی دیکھیں یہ جو ایک تحریک ہے یہ ہمارے ون بائی ون کر کے جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو جیل میں ڈال رہے ہیں تو ہم نے یہ تحریک چلائی ہے کہ ایک ہی دم کیوں نہیں ڈالتے ان کی جیلوں میں جو جگہ ہے وہ کم پڑ جائے گی انشاءاللہ ہمارے اتنے لیڈر ہیں ہماری اتنے خان صاحب کے دیوانے عاشق یہاں پر بھرے ہوئے ہیں یہ زمان پارک دیکھ لیں ساری دنیا کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ یہ خان صاحب کے لیے یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی علیکم اسلام آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے میں انڈیر اغازی خان سے آئی ہوں میں پی ٹی آئی کی وومن جنرل سیکچری ہوں اور یہاں پہ خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک آغاز کیا ہے مسلسلے میں آئے ہیں ان کی کال پر اور خان صاحب کی یہاں پہ حفاظت بھی کریں گے اور ان کے آگے ہم لوگ بلکل پہلے دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم آپ کہاں جائیں ہیں میں جی بھاول پور ڈسٹرک پریزیڈنٹ رابیہ ملک میرا نام ہے خان صاحب کا حکم آیا ہے کہ آپ جیلیں بھر دیں ہم جیلوں کے پاس ضرور جائیں گے پکڑے نہ پکڑے خان کا حکم ضرور مانے گے کیونکہ ہم جالے ہیں خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اگر وہ کراس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دھال بن کے ہم سامنے کڑے ہو جائیں خان صاحب ریڈ لائن ہے اور اپنی ریڈ لائن کو بچانے کے لیے ریڈ لائن کے لیے یہ لوگ پہنچ گئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ